بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر گلف کے کنٹیز کی بات کی جائے تو قویت جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ریمیٹنسز بیٹھنے والے ہیں ان میں سے ایک ایسا ملک ہے سعودی ریبیا بھی ہے اس کے ساتھ یو اے بھی ہے لیکن قویت میں بھی ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں ہر شعبہ زندگی کے جس میں بھی وہ ہیں وہ سب سے آگے آگے نظر آتے ہیں اگر قویت پاکستان کے ریلیشنز بھی بات کی جائے تو قویت نے ہمیشہ ہی پاکستان کے موقع کی حمایت کی ہے وہ مسئلہ کشمیر کی بات ہو وہ پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو جائے تو تب سے رہلے جو قویت ہے وہ اس کو نہ صرف کنڈن کرتا ہے بلکہ وہ جمہوریت پر بھی نہ صرف پورا یقین رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت زیادہ سے زیادہ پنگ پہ اور اس کے علاوہ اگر بزنس کی بات کی جائے تو قویت کے ساتھ جب بھی پاکستان کے بزنس کی بات ہوتی ہے تو آپ سب ناظرین جانتے بھی ہیں کہ اس میں آئل این گیس کی بھی بات ہوتی ہے جو پاکستان میں بہت سی ایسی ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان چیزیں کوئیت کوئیسی طرح ایمپورٹ ہوتی ہیں ٹیکسٹائل کی بھی بات کی جاتی ہے اس کے علاوہ ٹکنالوجی کی بات کی جاتی ہے انفرمیشن ٹکنالوجی کی بات کی جاتی ہے تو بہت سے شعبوں میں پاکستان کے اگر بات کی جائے تو ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں وزیراعظم جب تھے سابق نواز شریف تو انہوں نے کوئت کا دورہ بھی کیا وہاں پر مختلف وفوت سے بھی ملے اور بہت سے ان کے درمیان ایم ایوز بھی سائن ہی جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئت اور پاکستان کے درمیان زیادہ سے زیادہ جو ہے تیڑ ہے اس کو بڑھایا جائے ثقافت اگر دیکھی جائے تو وہ بھی کیونکہ مسلمان ہیں ہمارا ملک بھی مسلمان ہیں ہماری ان کے ساتھ بہت سے چیزیں جو ہیں ملتی جلتی ہیں تہوار دیکھ لیں عید کے تہوار ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں بھی ہیں یہ تمام چیزوں پر ہم بات بھی کریں گے ان کی ثقافت پر بھی بات کریں گے ٹورزم پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ سے اپنے مہمانوں کا تعرف کرائے دیتا ہوں اور اس کے بغیرہ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے حافظ محمد شدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دائریکٹر ہیں پاکستان بزنس سینٹر وکویٹ کے آپ کا بہت شکریہ ہے کہ حافظ صاحب آپ تشریف لائی راجہ زفری قبال صاحب ہیں سنئیر مینجر ہیں پاکستان بزنس سینٹر وکویٹ کے آپ کا بھی راجہ صاحب بہت شکریہ حافظ صاحب میں آپ کی جانے پاہوں گا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان بزنس سینٹر بھی ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بابر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور پی ٹی وی ایڈمنسٹریشن کا میں انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس سبجیکٹ پر بات کریں پاکستان بزنس سینٹر ایکشلی اس کا ڈیزائنگ جو بنایا گیا تھا وہ صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ کمرشل ٹائز کو دونوں کنٹریز ساتھ بہت زیادہ مضبوط کیا جائے مارکٹ میں پوٹینشل ہے پاکستانی پرارڈٹ کا اور بائنگ پرار ان لوگوں کے پاس ہے پاکستان کی پرارڈٹ جو ہے مارکٹ میں ایکسیپٹیبل ہے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو مال بنا رہے ہیں وہ لوگ لینے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ ساری سٹیڈی گراؤنڈ ریالٹی پر کرنے کے بعد ہم اس موقع دی نتیجے پر پہنچے کوئی فورم ایسا اسٹیبلش کیا جائے جس کے تحت ہم پھر آگے اپنی بات کو بڑھا سکیں تو پاکستان بزنس سینٹر سے ہم نے سٹارٹ لے لیا کہ جو ہماری بیسٹ پورڈٹ ان دا ورڈ ہیں جن کو چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا مثلا مینگو ہے تو مینگو دنیا میں بادشاہ ہے پاکستانی مینگو اس کا کوئی نعمل بدل ہے ہی نہیں میں اسی کو بات نہیں کروں گا سب لوگ جانتے ہیں لیکن جب ہم نے مینگو فیسٹیبل کیے تو کوئیت کے سب سے بڑے ایبینیوز میں ہم نے فرسٹ فیسٹیبل کیا تو ہماری جو کلکولیشن سی وہ تھیں کہ ہم تین دن کے لیے یہ چیز چلائیں گے تو یہ ایک ناماننے والی بات ہوئی ہے گراؤنڈ پہ ہمارے پاس اس کے ویڈیوز موجود ہیں کلپس موجود ہیں لوکل اخبارات میں یہ چیز ہے کہ within 3 hours we were out of staff اور پورے کنٹری سے after launching that تو یہ ہوا کہ ہم اس کو سپلائی نہ کر سکے اس کو failure کہہ لیں یا اس کو demand کہہ لیں لیکن ہم نے demand باڑی گی لے ہاں ہم نے کلنا ڈور کیونکہ اس میں صفاتخانہ پاکستان بھی شامل تھا پاکستان بزنس کونسل بھی شامل تھی ہم نے سارے stakeholders آن بورڈ کیے ایسا نہیں ہے پاکستان بزنس سینٹر نے اس کو facilitate کیا اس کو execute کیا اس exhibition کو launch کیا تو ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلے تاکہ پاکستان کا نام یا پاکستانی product کا نام آ گیا ہے نہ کہ کسی ایک personality کا یا ایک department کا نام آئے تو اس کے بعد ہم نے جب دیکھا تو اس سال 2017 میں again ہم نے mango festival کیا اور یہ بہت بڑا festival تھا جس میں یہ festival آپ کوئیت میں کرتے ہیں کوئیت میں کرتے ہیں کیونکہ ہم کوئیت میں رہتے ہیں تو اس میں کوئیت کی سب سے بڑی جو hyper ایک مہا پہ cooperative societies کے نام سے انکر نیٹورک چل رہا ہے local government کی طب سے تو اس میں ہم نے اس کو کیا تو اس میں یہ تھا کہ پاکستان سے fruit and vegetable کے ہم نے president صاحب کو بھی منگوایا اور اس کی grand opening کی گئی سوارتانہ پاکستان اس کا stakeholder تھا ہم تھے business council تھی سارے لوگ تھے اب یہ ہوا کہ ہم نے بڑی تیاری کی کہ one container everyday it will be enough for us کہ ہم اس کو manage کر پائیں گے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ظاہر ہے ہم social marketing بہت زیادہ کرتے ہیں ہمارا اپنا social network ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ پھر آجاتا ہے ہمارا چل خوضہ پاکستانی چل خوضہ کا size اور اس کا جو taste ہے یہ بھی پوری دنیا میں کوئی اس کا challenge نہیں کر سکتا تو اس کو بھی ہم نے onboard کیا اس کو introduce کا ہے کوئٹ کی market میں اور اس وقت جو باہر ہے first question جب چل خوضہ خیل نہیں کہا تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی چل خوضہ جائیے تو یہ بھی الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے لانچا چکا ہے اس کے بعد ہمارا آجاتا ہے food stuff کی items تو foods میں ہم نے کیا کیا کہ وہ organizations کو onboard کیا ہے جو international standard اور ان کی product میں quality quantity اور time frame میں کسی قسم کا وہ ادھر پیش نہیں کرتی تو ایسے بہت سارے ہم نے food کے brands لانچ کر دی ہیں وہاں پہ جو already market میں آپ پہ جانے بائیں گے راجہ زفر اقبال صاحب کو بھی ہم گفتگو میں شریف کرنے راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بزنس جو community ہے وہاں پہ رہتی ہے ان کو کیسے پاکستانی چلیٹ کرتے ہیں پاکستانی چلیٹ سینٹر کے concept کے حوالے سے آپ صاحب نے بھی بات کی ہے تو اس کا مقصد ہی پاکستانی products کو promote کرنا نہ صرف کوئیت میں بلکے تمام گلف کانٹریز میں رب جی اس کے علاوہ پاکستان بزنس میں کو آپ نے facilitate کرنے کے جب سوال کیا اس کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان بزنس سینٹر نے اتداد میں ہی ایک scheme لانچ کی تھی کوئی بھی scheme پاکستان بزنس سینٹر سے جو لانچ ہوتی ہے وہ free of cost ہوتی ہے اور اس میں تھا کہ کوئی بھی پاکستانی بزنس کرنا چاہے beginners یا already جو بزنس میں ہیں ان کو کسی کسی کی بھی مدد درکار ہو پاکستان بزنس سینٹر ان کو فولی گائیڈ بھی کرے گا help out بھی کرے گا investment انہوں نے اپنی کرنی ہے پاکستان بزنس سینٹر کسی بھی لین دن میں اس کے علاوہ جو پاکستان سے لوگ کوئیت کی مارکیر تک پہنچتے ہیں let's say جس طرح کہ ہمارے پاس کچھ ڈیلیگیشن سے کراچی چیمبر آف کامرس گجنوالا چیمبر آف کامرس اور اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس دھو بار اور اس کے علاوہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس یہ وہ ڈیلیگیشن سے جو ہمارے پاس آئے اب پاکستان بزنس سینٹر اس وقت جب یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو کٹیگریز ہوتی ہیں بزنسمنٹ کی اس کے لحاظ سے مارکٹ میں جو بھی گروپ ان کیٹیگریز سے میچ کر رہے ہوتے ہیں ان کو میچ کر لیتے ہیں ہمارے بزنسمنٹ اور وہاں کی جو بائرز ہیں ان سب کو کسی ایک فائسٹر لنچ میں کسی ڈینر میں بھلا کے بی ٹو بی سروا دی جاتی ہیں تو پاکستان بزنس سینٹر اس حوالے سے پاکستان کے لیے بزنس جو پاکستان سے بزنسمنٹ وہاں تک جاتے ہیں بی ٹو بی ہی ہوتی ہے باقی کوئی نہیں ہے بی ٹو بی بزنس ٹو بزنس 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 ٹو کنزیومر یا بزنس ٹو بی ٹو بی میں آپ کے سب کچھ آ جاتا ہے جب دو پارٹیز آپ اس پر بیٹھتی ہیں تو ان کی ڈیلنز وہاں پہ فائنل ہو رہی ہوتی ہیں ان کی مقلب تائز وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں پاکستان بزنس سینٹر ان سب چیز کو فیصلیٹیٹ کرتا ہے وہاں پہ کوئیت میں رہنے والے لوگ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کی گائیڈ لائن اے سے لے کے زید تک ٹھیک ہے اپنی چارجز اس کے علاوہ لوگوں کو لوجسٹک جو لوگ ایسے بھی ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ پاکستان لوجسٹک کی سب سے مین مسئلہ تو لوجسٹک کی جی تو پاکستان بزنس سینٹر اس کے لیے بھی اپنے امداز جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں کبیل کو راج صاحب یہ ایک جائنٹ وینچر ہے جی کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے پاکستان کی سیلیکشن کوالٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے اور ان سپلائرز کو دوننا جنہیں کے پاس یہ پاکستان دوسرا بڑا مسئلہ آجاتا ہے کہ مارکٹ کمپیٹیشن کیونکہ ہمارا سب سے میجر کمپیٹیٹر جو ہوا انڈیا ہے جو کے بعد چائنہ آتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے انکاؤنٹر کرنا ہے تیسرا فیکٹری آتا ہے کہ لوکل مارکٹ میں کہاں اس کو ہم نے کس کی خپت کرنی ہے تو یہ پاکستان بڑا مسئلہ سینٹر جو ہے اس کی پوری سٹیڈی کر کے اپنے پاس ہم نے ہماری ٹیم جو ہے وہ کانٹینسلی اس کو اپگیٹ کر دی رہتی ہے تو کسی کو بھی کوئی انفارمیشن چاہیے کہ یہ پاکستان سے پک کرنی ہے کوئیٹ میں کس ایریا میں اس کو لانچ کرنا ہے ان کے سارے روابط اور اس کے ساتھ تک پھر ان کو مارکٹنگ ٹیک بھی بتانا ہے ہاو ٹو سیل جہاں آپ کی پائیس کھائی ہے تو آپ کی کوالیٹی کے پر بات کریں آپ کی کوالیٹی کو معاملہ کا پرائیس پہ چاہے دیں تو یہ سیلز ٹرک ہوتے ہیں جس سے پوری دنیا ان کو یوز کرتی ہے تو ہم بھی اپنے لیول پر پروفیشنلز کو ساتھ لے کے یہ چیزیں مینٹین کرتے ہیں اور سکسپل سٹوری یہ ہے کہ پاکستان بزنس سینٹر جب سے بنا ہے it's round fourth year going on right now تو چار سالوں میں پشلے سال کے جو فگر ہیں گورنمنٹ کوئیٹ کے پاکستان کی جو ٹریڈ ہے کوئیٹ کی طرح وہ 49% انکریز ہوئی ہے just in the word I don't say about that لیکن جو پاکستان سے کوئیٹ کی طرف بڑا ہے وہ 49% ہوا ہے یہ ایک بڑی خوشان بات ہے اس میں پوری کمیونٹی نے ہمیں سپورٹ کیے پاکستان بزنس سینٹر نے کام کیے اور مہارے سارے پاکستانی وہاں پہ ایز ایمبیسیڈر کام کرتے ہیں سوارکھانا پاکستان ہو یا آپ سے کمیونٹی میں لوگ ہوں وہ سارے کے سارے بڑے ایک جائنٹ وینچر پاکستان کی سپورٹ کے لئے بڑے ایکٹیو ہیں اور ایکٹیو رہتے ہیں ہارے وقت تو اس طرح ہم اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ آفٹر ہیونگ ڈیٹ مچ ہیوی ریزرٹس دیجٹیل مارکٹ میں ہنڈر پرشنٹ پوٹینشل موجود ہے جس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں فردر مور برینٹس لے کے جا رہے ہیں مور برینٹس کرا رہے ہیں تو امید ہے کہ ہمیں ابھی بھی کامیام ہونے کے لئے بہت ساری بہت ساری بتائیے کہ آپ نے بہت سی چیزیں کی ہیں جو ہماری منسٹری آف کامرس ہے جو تجارت کی ہے یا ٹیک سٹائل کی ہے جو کنسرن منسٹریز ہیں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے وہاں کے جو امبیسڈر ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے جو کمرشل اٹیچی ہیں ان کے ساتھ اس طرح مطلب تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ آپ وہاں کچھ سیمینار کرتے ہیں یہ تمام چیزیں کرتے ہیں یہ بڑے امپارٹن بات ہے بسکری تریڈ ویلمنٹ آفورٹی آف پاکستان یہ میجر رول ادا کرتے ہیں انفارمیشن کے حوالے سے سپورٹ کے حوالے سے پرودٹ کے حوالے سے ویٹ اس مینیفیکچرڈ بائی پاکستان تو اس کے بعد پاکستان کا رول ہوتا ہے کہ کمرشل اٹیچی جو ہیں وہ آگے فسیلیٹیٹ کرتے ہیں روابط بڑھاتے ہیں تو پاکستان بزن سینٹر یا کمیونٹی کیا کرتے ہیں کہ ان کو فنانچل سپورٹ وہاں پہ ہم نے سب سے بیک بونی یہ بات ہوتی ہے کہ آپ ایونٹ فنانچل سپورٹ ہی نہیں ہوگی تو وہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں تو وہاں پہ ہر قسم کی لنجسٹرک پرویڈ کرنا ہے جیسے آپ نے یہ پوچھا کہ ٹو وے ایڈوکیٹ کرتے ہیں جب یہاں سے بزنٹرز جاتے ہیں چیمبر گیا ہے ایک پورا ڈیلیگیشن لے کے تو ہم ان کو پورے ہائپرز میں لے کے جاتے ہیں وہاں جا کے رف شیفز کے اوپر چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو وہ دکھاتے ہیں ان کے اوپر ان کی پیکنگ سٹائل ہوتا ہے پیکنگ ویٹیج ہوتا ہے قوالیٹی ہوتا ہے اور پرائس ہوتی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس کے بعد آ کے آپ اس کو کاپی کریں اس کے کمپیٹیشن میں لے کے ہیں اس کو اور کوشش کریں کہ یہ جو ہے قوالیٹی اورینٹڈ ہو اور پرائس اورینٹڈ بھی ہو تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے مارکٹ میں لانچ کر سکیں جیسے میں ایک چیز ہائی ریٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ ہم رائس کی قوالیٹی اچھی رکھنے پرائس میں رائس کی پرائس ہماری ہار سیگمنٹ پر زیادہ ہے تو یہ مارکٹ ہمارے آپ سے کوئی اتنے جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ رائس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ کام ہوتا کمپیٹیشنٹر جو ہیں وہ ہمیں اس معاملے میں شکست دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے رائس صاحب آپ کی جانے بائیں گے یہ بتائیے گا کہ اب سوشل ایکٹیوٹیز بھی وہاں پہ ہوتی ہیں ظاہر جب بزنس ہوتا ہے تو سوشل ایکٹیوٹیز ہوں گی تو بزنس جنریٹ ہوتے ہیں تو یہ جتنی سوشل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ اس کو کیسے آپ اپنے بزنس میں کنورٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ کیا میسیج دیتے ہیں پاکستان کی حکومت کی جانب سے عوام کی جانب سے اور وہاں کی لوگ کیا خیال کرتے ہیں جو وہاں کی جاہر ہے باہر تو انہی کا ہے وہ کیا پسند کرتا ہے پاکستان کی پروڈکٹ کو پسند کرتا ہے جس طرح انہوں نے کہا انڈیا کے ساتھ کمپیٹیشن ہے چینے کس کو پسند کرتا ہے سوشل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بزاہ رہا ہوں پاکستانی سینڈر کے اوپر مختلف دپارٹمنٹس ہوتی ہیں جس دپارٹمنٹ کو میں وہاں پہ ہیڈ کر رہا ہوں یا ذمہ داری سنبھال رہا ہوں وہ ہے پروڈکٹ پاکستانی پروڈکٹ کا جو فرسٹ اپ آل ٹیسٹ ہے لیکس ہے کہ ہم پریش سے شروع کرتے ہیں پریش میٹ سے شروع کر لیتے ہیں ویڈی ٹیبل سے پروٹ سے شروع کرتے ہیں ہمارا جو ٹیسٹ ہے الحمدللہ وہ دنیا میں بہترین ٹیسٹ اب ایک عام آپ لینے تو پاکستان کا عام دنیا کے ساتھ جب کمپیرزن کرے اس کا تو عام پاکستان کا یہ اچھا یہ ایک قدرت کا ہمیں توپہ ہے کچھ پروڈکٹ پہ آپ فوکسٹ ہیں مطلب سب سے زیادہ کس چیزوں پہ کرتے ہیں ہم فور سٹف میں کام کر رہے ہیں سرجیکل انسٹرومنٹس پہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ٹیسٹائل پہ کام کر رہے ہیں سپورٹس بیوٹس پہ سپورٹس ویئرز پہ کام کر رہے ہیں گارمنٹس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ لیترومنٹس پہ کام کر رہے ہیں رائس کی بھی جیلنگز ہماری چل رہی ہیں تو اس طرح ہمارا ایک تارگٹ ہے میٹ اس وقت بڑا ایک ساتھ میٹ کے اوپر اس وقت ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ فیشن پروزن دونوں میٹ پہ تو فوکس ہمارا اس وقت یہ ہے کہ ہم دو ہزار اٹھارہ کے اندر اندر کم از کم کم از کم کوئی پچیس سے تیس پاکستانی جو ورائیٹی آف پرڈکٹ ہے وہ وہاں کی مارکٹ میں اس پیٹ آف کرتے ہیں اٹھارہ صاحب آپ نے بات کیا کہ مختلف چیزوں کو یہ تمام چیزیں کیسے مگواتے ہیں یہاں سے پاکستان سے کیسے لوجسٹرک کو کیسے کور کرتے ہیں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں ہرڈلز کے ہاتھ ہیں الحمدلہ ہم نے شروع سے ہی پروفیشنلز کے ساتھ کام کیا جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو کہ ٹائم فریم میں یا اپنے کمٹمنٹ سے پورا اترتے ہیں تو ہمیں سچ ایسے کوئی ایسی ہرڈل فیلالتور نظر نہیں آئی کہ ہمیں کسی قسم مشکل پر سامنے آئے اور منگوانے کا ایک طریقہ انٹرنیشنلی جو ہے کہ آپ ایک دیل ہوتی ہے آپ کی ایل سی کھلتی ہے ٹائم فریم آپ کا پورا رہتا ہے یا آگے پیچھے ہو جاتی ہے اب تک ہم نے جن لوگوں سے کام کیا ہے اور ہمیں کوئی شکایت آز تک نہیں آئی سوچل ایکٹیوٹیز کی بات کرتے ہیں جب سوچل ڈائز ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کا جو کلچر ہوتا ہے اس کو اجازت کیا جاتا ہے مختلف لوگ جو ہیں جب آپ ایکزیبیشن کرتے ہیں سیمنار کرتے ہیں اس طرح جو اور ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو اس میں تمام لوگ آتے ہیں کیونکہ کوئی جو ہے ایسا ملک ہے یہاں پہ بہت سی نیشنلیٹیز رہتی ہیں تو ان اپنی چیزوں کو اپنے کلچر کو وہ کیسے پرموٹ کرتے ہیں آپ خود انبیسیڈیر ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا سٹیپ دیا تھا ہم نے کہ لینگویج بیریئر جی سب سے بڑا سٹیپ دیا تھا بیریئر ہی لینگویج ہیں تو اس کے لیے ہم نے مسلم ٹریننگ شروع کی فری ایڈیوکیشن کا احتمام کیا اور سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ ہمارے الفائبٹ چونک ایرابکس ملتے جلتے ہیں تو ہمارا کوئی بھی پاکستانی جو نام بھی سیکھتے تو وہ ایک سال میں وہاں رہتے ہوئے اپنے کام کے مطابق لینگویج پر جان جاتا ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی ہم نے اس بیریئر کو ختم کیا کہ ہمارے لوگ بہت اچھے روی بول سکتے ہیں تو اس سے ہمارا ایک ریلیشن کے ساتھ دوسرے کسی بھی نیشنلٹی سے جلدی اسٹیبلش ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ بہت ہے کہ بینگ مسلم کنٹری ہمیں ایک اور ایج ملتا ہے کہ وہ پریفر کرتے ہیں انسٹیڈ کسی ایسے سکول میں بھیجائے جہاں بندے ماتنم کی باتیں ہوں تو وہ پریفر کرتے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے قرآن کی بات ہو تو پاکستانی سکول اس میں بڑا میجر اور ادا کرتے ہیں نائنٹین پاکستانی سکول ہے وہاں پہ اور وہ پاکستانی سکول میں زیادہ تر کوئیتی بچے پڑتے ہیں یا عرب بچے پڑتے ہیں ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اس سے ہماری سوشل تائز جن کے بڑی قریب آ جاتی ہیں تو لینگویج بھی کلیر ہوئی یہ ایک مین سٹیپ ہے اس کے بعد تیسرا جو سب سے بڑا آجازہ ہے وہ ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں پروفیشنلز ہیں ڈاکٹرز ہیں تو یہ ہمارے ڈاکٹرز بھی دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہیں لہا مروا چکے ہیں کہ ایک نیشنل آرکیٹ پریفر کرتا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی ڈاکٹر ہے تو ایشوڈ گو ٹو ہیں تو یہ ہاؤسپیٹرز میں گورنمنٹ ہاؤسپیٹرز میں کام کر رہے ہیں تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اس کے بعد اور ایک چیز آ جاتی ہے کہ سوشل ارگنیزیشنز تو ہماری جو سوشل ارگنیزیشنز ہیں اس میں لٹس ایک کہ ہم نے ایک بلڈ ڈونرس ارگنیزیشن بنائی ہے ممتے لوگوں نے تنظیمات بنائی ہیں تو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو یہ بیانڈ آف اینی بیریر آف نیشنلیٹی اور ادر تنگ یہ ہمینیٹی کے لیے کام ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اور ہمیں لف پوائنٹ ملتا ہے ایسی ملٹی چیزیں اکٹھی کر کے ہم سوشل کانٹیٹ ان کے ساتھ بڑھا رہے ہیں اور بڑے ہیں آلحمدللہ اس میں کوئی شات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ان کی بارڈی لینگویج تھوٹ پروسس وی ایم لیونگ سٹائل فود سٹائل یہ ویری نیئر ٹوپاک خانی بلکل صحیح تو آپ اگر ان سے ملیں گے بات کریں گے اگر آپ لینگویج آتی ہے تو یہ بات ہی بات ہے باقی تو ہماری امام چیزیں سیم بلکل آپ نے بات ہی بہت سوچ ملتا ہے ہمارے کھانے پسند کرتے ہیں ٹائپ اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ہمارا جو کلچر ہے ہمارے اندر جو ایک ایموشنز ہیں ان کے ایموشنز بہت زیادہ ملتے ہیں یہ سارے پلاس پوائنٹ ہے جس سے سوشل ٹائپ مضبوط ہو سکتی ہیں اور الحمدللہ بہت زیادہ مضبوط ہیں اس وقت پاکستانی کمیونیٹی کو ایک ریسپیکٹ ہے وہاں پہ بڑے اچھے سکسیسفل کاربائی لوگ ہیں پروفیشنلز ہیں ٹیکنویٹیٹس ہیں ہماری لیبر تک ہی ہیں بلکہ دیار لیڈنگ ان دیر سرسز ایک ہوتا ہے نا کہ ایک لیبر دو تین نیشنیٹیز کے کھڑے ہیں تو کس کو چوز کیا جائے تو دی پریفر تو دیکھ پاکستانی کیونکہ دی پروڈیوز مور دین ٹو اور تری پیپل اند اف در ڈی یہ جو چیز ہے ہاں سب چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں کچھ ایسی کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تو وہ چیزیں اس لیول پہ ہیں کہ اگر میں اس کو یہ کنسیڈر کروں تو جو جو پورٹی سکس نیشنز کوئیت میں ہیں تو اگر کرمینل لیول دیکھا جائے تو پاکستان سب سے لویس لیول پہ آتا ہے جن کی کمیونٹی زیادہ ہے جو نائنس کے بعد نمبرز ہیں ان کی کمیونٹی دس ہزار پانی ہزار پہ آ جاتی ہے تو ہم ایٹ لویس لیول ہیں تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ پاکستانی کمیونٹی براڈ پیس فل بلکل رہ رہی ہے اور ریزلٹ اورینٹڈ ہے بڑے اچھے طریقے سے انٹرنیشنل سٹینڈر پہ رہ رہے ہیں اور ڈلیور کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک بہت اچھا سورس ہے سوشل ٹائز کو مضبوط کر یہاں میں یہاں میں ساتھا ہوں کہ مجھے ایک ہے کہ گورنمنٹ آفاکستان کو بھی اپنے میں یہاں سے سوال پوشنا تھا لیکن ان کی جانے پر کیا کرنے میں یہ بتائیے گا کہ آپ پروڈکٹ کی بات کی یہ ساری چیزیں اب جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں وہاں پہ جو بائر ہیں یا اسی طرح جو بڑی کمپنیز کے لوگ تو ان کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں وہ کیا چاہتے کہ کیا کیا چیزیں ہوں دیکھیں جی ایک بڑی سوچی سمجھ جیسی بات ہے کہ کوئی بھی بائر جو ہے وہ ٹائم فریم پر بات کرے گا ٹائم فریم کی سب سے پہلے بات ٹائم فریم پر بات کرے گا اور پاکستان بزنس سینٹر میں جو اپنے میار سیٹ کیے ہوئے ہیں ان میں کوئی کمپروماج نہیں ہے اور کمٹمنٹ جو ہیں وہ ہمارے لیے تقریباً ساری چیزوں سے ٹاپ پیوریٹی پر آتی ہیں بائر ملک میں جہاں پاکستان کے امیج کو انہینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پاکستان کے نام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستانی پرادکس جو کہ لیٹ ایٹیز تک راج کرتی تھی وہاں پہ ان کے ریوائیویل کیلئے کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے اس چیز کو بھی بائر کے ساتھ ساتھ ہم اس سے بھی زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنے تمام ہم وطنوں سے بولو جو کہ یہاں پہ پروڈیکشن اور منفیکشن کر رہے ہیں کہ خودارہ اس چیز کا خیال کریں ہمارے پاس بہت بڑی مارکٹ پڑی ہوئی ہے انٹرنیشنل مارکٹ بہت بڑی پڑی ہوئی ہے تو جو پروفیشنلز تو ٹھیک کر رہے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے اور باقی جو ہیں کچھ ایسے حالات ان کو بھی بہتر کرنے کی طرف آپ سے صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حکومت پاکستان ہے اور جو امبیسی ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے یا اگر نہیں کرتی تو آپ اس سے کیا ریکویسٹ کریں جی میں جہاں تک تعاون کی بات ہے تو سخارخانہ پاکستان کا تعاون ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہے ہمیں کوئی اس میں شکوا نہیں ہے گورمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ملٹی سٹیپس لینے کی ضرورت ہے چون کہ ہم وہاں رہتے ہیں میں تیس سال کے رہنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں کہ پردیس میں رہتے ہوئے کوئی میں ہمیں آج تک سوشلی کوئی پاولو نہیں ہوئی ہم اپنے کنٹری سے زیادہ سیف وہاں پہ ٹرابل کرتے ہیں ڈرینڈ نائٹ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم کوٹ کریں کہ یہ معاملہ ہے لیکن گورمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سوشل ٹائز کو اسٹیپس کرنا روابط رکھنے ملنا جلنا ان معاملات میں آگے بڑھنا جیسے میں اس میں تورزم کے ساتھ لے کے چلتا ہوں کہ ہم کچھ ایسے چیزیں کریں جس سے ہمارا آنا جانا اور ملنا جلنا ہو یہ ویزے کی بھی بات کر لے گی چلیں اس کو بھی بیٹھتا تھا ویزے کا معاملہ بھی یہی اسی جگہ پٹکا ہویا کہ جب آپ آپ اس میں سوشل ٹائز کو مضبوط کریں گے جب آپ کمرشل ٹائز کو مضبوط کریں گے جب آپ کو سیاحت میں تورزم میں آپ کو مضبوط کریں گے تو آپ کے رابطے ایک دوسری کے ساتھ ہو جائیں گے ملنا جلنا ہوگا تو پھر آپ اپنی پوزیشن بھی رکھ سکتے ہیں ویزا کا ایشو یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹیز جو وہاں پہ رہ رہی ہے اس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے ریزن کہ ان کی وجہ سے ویزے باندھیں لیکن ایک لاکھ بندہ اگر ہوسٹیچز کی طور پہ رہ رہا ہے ان کے پیرنٹس نہیں مل سکتے ان کی فیملیز نہیں جا سکتی ان کے بچے نہیں جا سکتے تو یہ گورنمنٹہ پاکستان کو سیریس نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ بھئی وہ ہم نے جو اتنے سانوں سے ان کو اس طریقے سے چھوڑا ہوا ہے اس کے اوپر اگر وہ تھوڑی سی ہمیں سپورٹ کریں تو یہ بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے کچھ میئے ذلیے ہیں نواز شریف صاحب گئے وہاں پہ انہوں نے ویزا کی بات کی یہاں وہ آئے ویزا کی بات کی ایک کانٹینس فال اپ کی ضرورت ہے جس سے یہ معاملہ حال ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایشو میں نہیں سمجھتا ہوگا اب اس میں یہ ہے کہ میں ٹورزم سے تھوڑی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں ہمیں ایک سپورٹ کی ضرورت ہے جیسے پی ٹی بھی ہماری پرافر ڈاکمنٹریز مان رہی ہیں تو اس میں مجھے کیا چاہیے کہ لوکل لوکیشنز ریسورسز مناظر پلس ہوترز رہنے کی جگہ ٹرانسپورٹیشن کیسی کیا کیا ویلیبیلیٹی ہے کھانے کے انتظامات کیا ہیں لباس کون سا لے کے جانے تو جس جگہ کو آپ ہائیلائٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ پورا اس کا ایکزیکیوشن بھی دیں تاکہ جب ہم اس وہاں پہ لانچ کرتے ہیں تو یہ نوع بندہ یہاں پہ آجائے تو اس کو پتہ چلے گاڑی کون سی لے پیسی میں نے کھانا کہا ہے میں نے کھانا کہا ہے تو سارے سٹینڈرڈ اگر ہمیں آپ دے دیتے ہیں تو ہم توریزم پاکستان میں لاسکتے ہیں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے دوسرے پارے معاملات کی سپورٹ ہمیں گورنمنٹ پاکستان سے مل رہی ہے حافظ ممبر شبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ راجر زفریق بال صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارا پروگرم دیکھا ہم نے کوشش کی کہ کوئیٹ کے جو وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے مسائل کے ہیں جو بزنس چینٹر وہاں پہ بنے ہیں وہ لوگ کہتے اسپلیٹ کرتا ہے پاکستان اور کوئیٹ کے درمیان پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کہتے ہم زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا تجارتی حجم ہے اس کو بھی ہم کہتے انہانس کر سکتے ہیں اور اس کے لئے حکومت پاکستان اس کو آگے لے کر چل رہی ہے اپنے مزبان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ